بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہن اور دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کیونکہ ہم کئی دفعہ اعتبار کے دھوکے میں آ جاتے ہیں بہت سے ایسے چہزے جو بڑے معصوم دکھائی دیتے ہیں بہت سے لوگ جو بڑے میٹھی میٹھی زبان بولتے ہیں آپ کے ساتھ بڑے پیار محبت سے مل رہے ہوتے ہیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ تو بڑے سادے سے لوگ ہیں یہ تو آپ ہی کے جیسے لوگ ہیں لیکن پھر وہ آپ کے گھر میں جس طرح کا نقب لگاتے ہیں تو اکل دھنگ رہ جاتی ہے ایک ایسی سٹوری آئی ہے سامنے راولپنڈی سے جہاں پر ایک میہ بیوی تھے اور وہ اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یعنی کہ وہ خاتون جو اپنے سسرال میں رہ رہی تھی اور وہ شوہر جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ہی گھر میں یہ لوگ رہ رہے تھے وہاں پر رہتے ہوئے ان کو لگا کہ ان کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہونا اب اس واقعے کے اندر کچھ نئی تفصیلات آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کچھ وہ تفصیلات ہیں جو اس طرح میڈیا پر شیئر ہو دیئے ہیں یہ جو شادی شدہ جوڑا تھا ان کی شادی کو غالباً دو سے تین سال ہو چکے تھے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا تھا لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھے ایسے میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ کس طرح سے گھر والوں کو راضی کیا جائے اب اطلاعات کچھ ایسی بھی ہیں کہ لڑکے کے گھر والے چاہ رہے تھے کہ اس لڑکے کی دوسری شادی کرا دی جائے کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہیں لیکن یہاں پر لڑکے کو ایک اور ہی بات کا ڈر تھا ابھی تک جو میڈیا میں ریپورٹ ہے ان میں تو یہی ہے کہ خاتون جو ہے وہ غالبن بانچ تھی لیکن ہماری تلات شاید اس طرح سے ہیں کچھ کے یہ مرد جو ہے اس کے اندر کچھ خامی تھی اگر اس کی دوسری شادی کر دی جاتی تو یقیناً وہ پکڑا جاتا ہے جب دوسری بیوی سے بھی اولاد نہ ہوتی اور بات اسی کیوں پر آتی تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بھی عزت رکھنوں اور اپنی بیوی کو بھی خوش کرتا اس کی بیوی جو ہے وہ ڈپریشن کا علاج رہنا شروع ہو گئی تھی ایسے میں وہ اپنی بیوی کو لے کر شہر آ جاتا ہے یہ میہ بیوی جو ہے یہ ایک پلان بناتے ہیں اب راستے سیدھے پر موجود ہوتے ہیں لیکن انسان جو ہے جب خود ہی غلط ہو تو پھر وہ غلط راستوں کے انتخاب کرتا ہے اب یہ دونوں میہ بیوی کیا کرتے ہیں یہ جس علاقے میں آ کر رہتے ہیں وہاں پر ان کے ہمسائے میں ایک فیملی رہتی ہے اس فیملی میں ایک دادی ہوتی ہیں پورا ایک خاندان ماشاء اللہ بھرا پورا ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ بڑے ایک گھل مل جاتے ہیں انہوں نے پلان تو کچھ اور کیا ہوا تھا کہ ہم جب شہر آئیں گے تو ہم ایکزیکیوٹ اس طرح سے کریں گے لیکن ان کو ایک بڑا ہی آسان شکار جو ہے وہاں مل جاتا ہے وہ تا کچھ اس طرح سے جب یہ شوہر اس کا راورپنڈی میں ہوتا ہے تو یہ اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ میں اب یہاں پر کام کر رہا ہوں اور مجھے اپنی بیوی کو بھی ادھر بلانا ہے کیونکہ میں گھر کے کام کاج میں میں گھر کے کام نہیں دیکھ سکتا مجھے کھانا بنانے والی چاہیے اور اس طرح سے یہ اپنی بیوی کو اپنے پاس بلانیتا ہے لیکن آنے سے پہلے یہ گھر میں اپنے گھر والوں کو خوش خبری سنا دیتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے وہ پریگنٹ ہے اور آنے والا وقت میں آپ کو خوش خبری سنائے گی یہ خبر سنانے کے ایک مہینے کے اندر یہ آدمی یہ راورپینڈی شفٹ ہو جاتا ہے وہاں پر ایک گھر لیتا ہے چھوٹا سا کرائے پر اور اس کے بعد اپنی بیوی کو بھی وہاں پر بلا لیتا ہے جب اس کی بیوی بھی وہاں پر آ جاتی ہے تو یہ دونوں جو ہے مل کر رہنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ تھوڑی سی تفصیلات آگے پیچھے ہوں اس کو ہم مزید ابھی کنفرم کریں گے لیکن جو ابھی تک کی انفرمیشن ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہی ہوں اس کے بعد یہ جو میہ بیوی ہے یہ یہاں پر آنے کے بعد یہاں رہنے کے بعد اپنے ساتھ ہلے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بڑھانا شکر دیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا حدف جو ہے بہتی قریب نظر آتا ہے اسی گھر میں ایک خاتون ہوتی ہے جو کہ امید سے ہوتی ہیں اور ان کے ہاں کوئی ساتھ ایک مہینے کے بعد اولاد جو ہے وہ ہونے والی ہوتی ہے یہ ان کے گھر میں گھل بل جاتے ہیں ان سے بہت اچھے پیار محبت سے ملتے ہیں دادی جو ہے وہ ان کی بڑی گرویدہ ہو جاتی ہیں ان کے ہاں آنا جانا کھانے بھیجوانا یہ سب کچھ ان کا پلان کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے ان کا بچہ جو ہے وہ ہم اقواہ کرنیں گے لیکن ان کا پلان اور بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ گھر والے ان پر حد سے زیادہ اعتماد کر لیتے ہیں اب ہوتا کچھ اس طرح سے ان کی پلاننگ کچھ اس طرح سے تھی کہ بچہ جب گھر آئے گا ہم یہاں سے اس بچے کو جو ہے ہم غائب کر لیں گے یا کچھ اس طرح سے لیکن یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں کہ جس وقت یہ ہسپتال منتقل ہوتی ہے خاتون بچے کی ڈیلیوری کے لیے وہاں پر یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوا ہوسپیٹل میں ہی ہوئی لیکن ہماری جو طلعات ہیں وہ ان کے پاس کافی پرانے اور کافی پیچھے سے تعلقات ان کے ساتھ کیے ہوئے تھے جب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو خاتون ہے یعنی کہ جو خاتون ایکسپیکٹ کری ہوتی ہیں یہ ہوسپیٹل میں ہوتی ہیں اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ جو ہے دنیا میں آنے والا ہوتا ہے اور جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد بچوں کے ہاتھ پر ان کا ایک نام کا بینڈ ہوتا ہے اور پھر ایک کارڈ جو ہے ان کی فیملی کو دیا جاتا ہے جب بھی بچے کو والدہ کے پاس لانا ہوتا ہے فیڈنگ کے لیے یا والدہ ان کے پاس تھوڑ دے کے لیے بچے کو لائے جاتا ہے بچوں کو جب وہاں پر رکھا جاتا ہے جہاں پر بیویز کو رکھا جاتا ہے کچھ بچوں کو انکیبیٹرز پر رکھنا پڑتا ہے ان کو اسٹریز کی ضرورت ہوتی ہے کچھ بچوں کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے کچھ بچوں کے اور معاملات ہوتے ہیں تو ایسے میں بچے جو ہے وہ مکس نہ ہو جائے بچوں کو شناکھ کے لیے ان کے ہاتھ کے اوپر بقائدہ ایک کو بانا جاتا ہے بینڈ اور ان کے اوپر ان کا نام ہوتا ہے ان کے والد کا نام ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک کارڈ ہوتا ہے جو فیملی دکھاتی ہے تو وہ بچہ جو ہے اس کارڈ کے ساتھ میچ کر کے پھر اس بچے کو اس کی فیملی کے حوالے کیا جاتا ہے اب اس طرح سے جب بچہ پیدا ہوا تو یہاں پر یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں یا بیوی اور چکے اتبار ان کو حاصل ہوتا ہے ان کے گھر والوں کا تو یہاں پر یہ جب آتے ہیں تو وہاں پر جب بچے کو لانا لے جانا ہے اس کے لیے کارڈ کی جب زورت ہوتی ہے تو یہ بچہ جو ہے اس کو ہو جاتا ہے پیدا ہوتے ہیں آپ کو بچوں کو جانڈس ہو جاتا ہے جس میں ان کو دھوپ لگوانی پڑتی ہے اب وہ دھوپ لگوانے کے لیے بچے کو لے جانا پڑتا ہے اور وہ ارلی ماننگ کی جو ایک دھوپ ہوتی ہے یا پھر جب شام ڈھلے کی جو دھوپ ہوتی ہے اس میں تھوڑ دے بچے کو باہر رکھا جاتا ہے اس کے جسم کو دھوپ لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد بچہ جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے پی لیا بھی سے کہا جاتا ہے جونڈرس بھی کہا جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پیرنٹس ہیں یہ اتنا زیادہ ان پر اعتبار کرتے ہیں کہ ان کو یہ کارٹ دے دیا جاتا ہے کہ ہم بچے کو دھوپ لگوا کے لیے آئیں گے یہ بچے کو جاتے ہیں اور بچے کو وہاں پر وہ کارٹ دکھاتے ہیں بچے کو ریسیو کرتے ہیں اور اس کے بعد بچے کو لے جاتے ہیں اتنا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور ان کو کوئی پوچھ رہا نہیں ہے کہ یہ وہاں سے بچے کو لے کر باہر آتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ایسے میں جو ہے زیادہ سی بات ہے جب بچہ جو ہے تھوڑ دن نہیں واپس آتا تو وہاں پہ ڈھونڈیاں بچ جاتی ہے ماں پاپ بڑے پریشان ہوتے ہیں ماں کا رو روک کے برحال ہوتا ہے پولیس جب انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے تو اب کوئی کلو نہیں مل رہا ہوتا ہاسپیٹل سے جب فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کو انیشلی فوٹیج نہیں دی جارہی ہوتے یا غالبن فوٹیج نہیں ہوتی ہے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پولیس جو ہے پھر تصاویر کی مدد سے ان کو ٹریس کرتی ہے مختلف تصاویر جو ان کو ٹریس کر کے پھر ان لوگوں کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر جو اپنا ایک طریقے کار ہوتا ہے باہر جو سیف سٹی کیامراز ہیں ان کی کچھ مدد لی جاتی ہے کہاں سے یہ لوگ کس گاڑی میں سوار ہوئے کہاں سے یہ کہاں پہنچے اور اس کے بعد مجھے جگہ کا نام ایک تم میرے ذہن سے سکپ ہو گیا ہے وہاں پہ پولیس جو ہے چھاپا مارتی ہے کیونکہ ان کا کلو وہاں پہ ان کو لے کر جاتا ہے اور وہاں پہ فائنلی یہ جو میہ بیوی ہیں یہ بچے کے سمیت ان کو وہاں سے ملتے ہیں لیکن حیرت انگیز طور پر جب یہ میہ بیوی ان کو وہاں سے ملتے ہیں تو وہ عورت جو ہے وہ بڑی چیخے دھاڑے مارتی ہے کہ اس کا بچہ ہے لیکن پھر ظاہر سی بات ہے بچے کے ہاتھ پہ ابھی تک وہ نشان موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر بچہ ان سے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب تختیش ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس خاتون نے اس کی دپریشن کی وجہ سے انیشلی تو وہ یہی اکلیم کرتی ہے کہ وہ چونکہ بانچتی ہے اور اسے بچے کی حاجت تھی اور وہ نہیں بچہ پیدا کر سکتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ گھر والے اس بچے کو اس شخص کا بچہ مانے ورنہ وہ اس کے شوہر کی دوسری شادی کر دیتے تو اس کا شوہر اس کے پلان میں اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے ان لوگوں کو اعتماد میں حاصل کر کے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے نکلے تھے تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم کسی بھی اسپتال سے بچہ اغوا کر لیں گے اچھا پہلے انیشلی جب بارداد پوری ڈالی گئی تو ایسا لگتا تھا یہ فیاض محمود صاحب کی کہانی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ جو بارداد جب ڈالتے ہیں تو اس سکت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کا تاثر دیا جائے جیسے کوئی منظم گروہ ہے بڑے پروپلی طریقے سے یہ تمام کاروائی کی جاتی ہے لیکن جب یہ منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جب شاک ان پر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جب کوئی گروہ نہیں بلکہ یہ خود بزاتے خود ان کو وہاں سے ملتے ہیں اور یہ اس طرح تیاریوں میں ہوتے ہیں کہ اس بچے کو یہاں سے لے کر یہ باپس اپنے علاقے میں چلے جائیں گے اور وہ جو گھر تھا وہاں پر ان کا کوئی ساز و سمان نہیں ہوتا تو اس کے بعد جو ہے سٹوری کچھ اس طرح کھلتی ہے کہ خاتور اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کے نکلی تھی کہ یہ پرگنٹ ہے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ نو ماہ کے بعد یعنی کہ اب نو ماہ تقریباً ہو گئے تھے اور یہ بچہ لے کر اپنے گاؤں جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ڈیلیوری ہو گئی ہے اور یہ ان کا اپنا بچہ ہے اور یہ ساری ان کی پلاننگ تھی دیکھنے کو تو آپ دیکھئے کہ بڑا آسان ہوتا ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے آپ بہت سے ایسے دارے ہیں جہاں پر بچے آپ کو ملتے ہیں آپ وہاں پر اپنا نام لکھوا دیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دیر صویر ہو جائے یہ نو ماہ کا شاید آپ ڈرابا نہ کر سکے لیکن کسی کی گود اجاد کر اس طرح سے اپنی گود کو ہرا کرنا جو ہے وہ کبھی آپ کو سکون نہیں دے سکتا کسی اور ماہ کی ممتہ کو اس طرح تکلیف دے کر آپ کی ممتہ کو کیسے سکون مل سکتا ہے وہی اولاد آپ کے لئے مبانے جان بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایر دیں اور کبھی کسی پر اتنا اعتبار نہ کریں اور بڑے ہوشیار رہیں اپنے ایڈ پر نظر رکھیں اور اپنی غلطیوں کا بورٹ جو ہے اور اپنے ساتھ جو قسمت آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے اس کا کسی اور سے بدلہ لینے کی کوشش مت کریں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ